اللہ علیکم تو آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے یوٹیوب کے دوست جو پچھلے چند مہینوں سے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے زیادہ وہ بہت پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کہاں ہیں اور آپ ہیں تو پھر آپ کو ملوائے کیوں نہیں جاتا میں نے کونسی علماری میں آپ کو چھپایا ہے بھائے وہ اسلامباد میں رکھیا آپ نے علماری کی تو مجھے لگا کے چلے اب بہت عرصہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی سوال جواب دلوں میں ہی رہ گئے اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے مطلب بڑے برے طریقے سے بھی کہا لیکن لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے سو آج ہم کسی خاص ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بہت ہی خاص ایشو جو کہ ڈسکس ہونا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں کیا دنیا کے تمام معاشروں میں اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ ہی ہمارا آج کا اس نشست کا موضوع ہے کہ اپنے سے تھوڑی سی ایلڈرلی پرسن کے ساتھ شادی کرنا کیوں اور کیسا ہے تو چند گھنٹے اگر خاتون بڑی ہو تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہم بہت شوک میں جانا ہے اتنا یہ نا چند گھنٹے کا ہی فرق ہے نا ہمارا آپ زینی طور پر شاید چند گھنٹوں کا بھی نہیں ہیں آپ زیادہ مچور ہیں آپ زیادہ بردبار ہیں آپ کے اندر اور طرح کا ٹھہرا ہوئے اور مجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی لڑکی تو اصل میں معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن کے اندر اس چیز کو بہت عجیب طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی جب یہ بات شروع ہوئی اور جب ہم لوگ سیتہ باغری ایک ڈراما سیریل کرتے ہوئے ملاقات ہوئی اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم دونوں اکیلے رہتے ہیں تو ہمیں شادی کر لینی چاہیے اس وقت جو معاملہ تھا آپ کے ہاں بھی تو یہی سے بات شروع ہوئی کہ یہ سوسائٹی، گھر والے، فیملی، ان سب کا کیا ہوگا وہ تو اللہ بھلا کرے آپ کے اور میرے دوستوں کا اور ہمارے فیملیز کا کہا کہ انہوں نے آپ کو جو منانے کے لیے ایک میں اکیلہ تھا اس میں سارے شامل ہو گئے اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ کنننس کر لیا ورنہ ہم کم از کم اس فریم میں تو اکیلہ بیٹھ ہوتے ہیں پہلا ڈیر سال تو ایکچولی ان سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو منانا پڑا کیونکہ میں کافی عرصے سے اکیلی رہتی تھی کسی کو اتنا نہیں سمجھ میں آتا تھا نہ میں نے بتایا تھا آپ بھی مجھ سے سینئر ہیں آپ ڈیورس میں میری ڈیورس بعد میں ہوئی تھی لیکن مطلب آپ صرف کچھ عرصے بعد تو اب شاید ہم ملے نہیں تھے کس سال سے ہم دونوں اکیلے رہتے تھے ہاں اور میں نے وہ دراز میں رکھ لی تھی اور میں نے انہوں سے نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کوئی ضرورت ہے تو بہرحال وہ اس وقت جب یہ بات ہوئی تو اپنے آپ کو ہی بتانے کیلئے مجھے کافی وقت لگا ایک ڈیر سال کیونکہ میرے لئے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کے اندر لوگوں نے ابھی فیملیز میں بات شروع ہوئی تھی ہماری والدہ صاحبہ جو آپ کی سوماشہ حیات تھی اور وہ بڑی باجیاں لیلم باجی، سنبل باجی اور چھوٹی ہماری اسما اور عباس بھائی، کران عباس صاحب یہ سب اکٹھے ہو گئے اس بات کو کرنے کے لئے تو لوگوں کو بھی اس کی خوشبو آئی اور انہوں نے تو پتہ نہیں شادیاں اور بچے بھی ہماری گوھر میں تمہا دیا رہے ہیں تو پھر اس لئے ظاہر ہے اس چیز کو اور پھر وہ ایک گفتگو شروع تھی کہ اپنے سے زیادہ ایج کی خاتون کے ساتھ شادی ہی کر لی اور ابھی بھانسی کر لی اچھا لیکن بات یہ ہے ایک دو تین پوائنٹس ہیں ایک تو خیر یہ کہ جی اپنے سے چھوٹی بڑی کی شادی ہو گئی بڑی عمر کی عورت اور چھوٹی عمر کا لڑکا میرے اپنی پوائنٹ او فیو سے میرا شادی کا کوئی دور دور نا تو پروگرام تھا نا کوئی وجہ تھی بظاہر کیونکہ ظاہر ہے تیس بتیس پینتیس چھتیس سال یا پچیس سال کوئی ایک شادی سے گزار کے نکلتا ہے وہ دوسری آزمائش کے لیے تیار نہیں ہوتا اور میرے پاس نا تو کوئی ایسی خاص مطلب خاص کیا بلکل ہی اس کی کوئی ایکسپٹنس ہی نہیں تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے کبھی اور کس سے اور اس سے اور اس سے کوئی تھا بھی نہیں لائن بھی میں کیا کہتی ہوں میں اتنی اچھی نہیں ہوں میرے پیچھے کوئی آیا ہی نہیں وہ اس لئے کہ میں نے بتایا بھی نہیں تھا کسی کو اور مطلب کسی نے واقعی مجھے تنگ نہیں کیا تو وہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ میں نے شادی کرنی نہیں مجھے کیا پڑی ہے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی تھی بچوں کی شادیاں ان کے بچے کیونکہ میری دوست وہ میرے بہت اچھے ہیں میرے پاس کام بہت ہے ماشاءاللہ میں ہمیشہ سے وزی تھی میں ایکنومیکلی کسی پہ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں تھی اس شادی میں رہتے ہوئے بھی نہیں تھی اور اس کے بغیر بھی نہیں تھی تو مجھے کوئی ایسی خاص یہ نہیں کہ ہوتا ہے مختلف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں خواتین ایکنومیکلی بھی پریشان ہوتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکزامپل بنا سکتے ہیں آپ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ زبردستی ہی کسی سکسٹی یا ففٹی ایرز اولڈ کی شادی آپ کرواہی دیں اگر کوئی ایسی آپشن آتی ہے آپ کے سامنے تو گھر والوں کو ایکچولی میں نے تو خود سوچنا تھا پہلے میں نے اپنے آپ کو ڈیر سال سمجھایا منایا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیبلپ ہوئی پہلے ہماری دوستی ہوئی پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا بڑی مشکل ہوتی ہے میں نے منایا پھر میں نے امی وغیرہ کو اور دوستوں کو بتایا پھر وہ لوگ غیر ان سے مل کے بڑے خوش ہوئے پھر وہ کہنے لگے اور پھر سب سے بڑے ہمارے ابو بیروز سبزواری وہ تو ڈانٹ رہا تھا کیوں نہیں کری فیصلہ ہوں میں ڈرتی تھی اور پھر یہ خود بھی گھبرا جاتے تھے کہ یہ رات کوٹ کے بیٹھ دیتی کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ ہوگا وہ ہوگا لوگ کیا کہیں گے اچھا میری فیملی کی مجھے کوئی اتنی ایشو نہیں تھا ظاہر ہے میں نے کسی بچے کی کوئی ڈیوٹی بھی نہیں چھوڑی تھی سب کے اپنے اپنے ماشاءاللہ گھر بار ہے اس میں اپنے آپ کو منانے میں ٹائم پھر اس کے بعد لوگوں کا فکر پھر یہ پھر وہ پھر دوستوں میں سلطانہ صدیقی کو بتایا بدر خلیل کو بتایا مطلب آستا آستا ربینہ بیروز سبینا بابی یہ سارے میرے اپنے جو کلوز فرنڈز ہیں وہ تو سب کو پیار آگیا ان کے اوپر اور وہ مجھے بار بار کہیں ہاں کپ کرنے وہ بات تھی کہ اس کی اتنی بڑی سمجھے ایک اتنی تینشن والی بات تھی مگر خیب بتانے کا مقصد یہ جتنا آسانی سے آپ بتا رہی ہیں آپ نے بہت ترلے اور منتیں کروائیں تھی مجھ سے اور وہ اس طرح سے جب یہ خاص طور پر اوٹی سیدی نیوز لوگوں نے بنانی شروع کر دی تھی اس گفتگو کے دوران تو آپ کافی افسیٹ تھی وہ بھی بتائیں نا یہ جو بلکل شوخے ہو جاتے ہیں لوگ اور تھوڑی سی بات سن کر وہ تو دیکھی میں اس نے پھر کتنا آپ کو افسر کیا تھا اور ساری فیملی دے کے آپ کو بیٹھیں اور ایک سوا سال اور ہماری کوئی ایسی ایک جان پہچان ہی تھی سیتا باغڑی کے درمیان کوئی ایسا کوئی زیادہ ٹائم ہمارا نہیں گزرتے نہیں لیکن اس کے اندر ہماری جان پہچان کے بار دوستی ہوئی اور ہم آپس میں ایک منٹل کمپیٹیبلی کی بات میں کروں گی ایسی ڈیفرنس کو چھوڑ دیں آپ منٹلی مجھے لگتا تھا مطلب میرا خیال نہیں تھا لیکن یہ اپنی ایسی سے بہت زیادہ ایک تو مچور ہیں دوسری ان کا بڑا ایک ٹھہراو والا مزاج ہے تو وہ ایک ان کے اندر شوخ پناہ تو نہیں تھا جو میں سوچتی کہ یہ تو بڑا چھوٹا لڑکا ہے چند گھنٹے کا فرق ہے کیا چھوٹا بنایا ہوئے ہیں تو میں جو تھی مطلب اس طرح ہماری کمپیٹیبلٹی تھی کیونکہ تو ہمارے بہت سے انٹرس کامن تھے میوزک کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے پھر ظاہر ایک کریٹیو انسان ہے میں بھی ظاہر ایک کریٹیو ہوں یہ تھوڑے سے زیادہ امپریس تھے کیونکہ میں بہت بیٹی سٹار تھی ایسے کہہ رہے تھے ایک دن کہہ رہے تھا لیکن اس کے بعد ہم جب ملے ہیں تو دوسری کی شخصیت جو ہے وہ کافی کمپیٹیبل لگتی تھی اور پھر دوستی ہونا شروعی گفتگو کا مزہ آنے لگا پھر آہستہ آہستہ جب مجھے یہ فیلنگ ہوئی اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح کے نہیں ہے کہ جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پھول پیش کرنے والے ہو ایک سٹل طریقہ تھا ان کا بھی تو جب مجھے یہ ہلکی سی خوشبو آئی تو میں نے کہا کیا مطلب ہے نہیں نہیں ایسے تھوڑی ہو سکتا مرم خیر تو اس کے بعد میں کی بتانے کی کوشش کروں کہ اگر ایسی سیچویشنز آ جاتی ہیں زندگی میں اور آپ کے پاس کوئی آپشنز آتی ہیں خاص طور پر میں خواتین جو کسی وجہ سے اکیلی رہ جاتی ہیں کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے یا بیوہ ہو جاتی ہیں یا ڈیبورس ہو جاتی اور اگر ان کے پاس کوئی آپشن آتی ہے تو وہ جو ان کے گھر کے مرد ہیں ان سے آپ نے کیا کہنا ہے اصل میں بات تو یہی تھی نا جو اس سے بھی میں آپ کو کہتا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے پاس آپشن ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سب کو کنونس کرنے کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب ہی کر لیں جس کے پاس یہ آپشن ہے اور کسی کی دلازاری نہیں ہوتی وہ اپنے معاملات سے فری ہوں اور اکیلے رہ رہ رہے ہیں جیسے کہ ہم دونوں اکیلے اکیلے رہ رہے تھے اور ہمارے پاس ایک آپشن تھی اللہ تعالی نے اس کو جوڑ بنا دیا اس طرح ضرور کر لینی چاہیے لیکن اگر خاندان اور بہت لوگ کی رسٹرنس ہو رہی ہے اس شادی سے اور ایک ایک فساد ہی کھڑا ہو گیا تو پھر وہ ایک تو کہہ رہی ہے کہ خاندانوں کو فساد نہیں کرنا چاہیے پہلی بات دوسری ہے بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ اپنے والد کی شادیاں کروا دیتے ایک اپشن آتی ہے میری ایک اور دوست نہیں ہے ہمیرا کی بہن ماشاءاللہ چار بچے ہیں ان کے اور وہ پھر ویڈو ہو گئی بڑا اچھا ہوا ان کے بچے بھی خوش ہیں تو یہ ایک سمجھداری کی بات ہے اور یہ میں فیملیز کے لیے ہی کہہ رہی ہوں عورت اگر خود کہیں اگر راضی بھی ہو جائے تو وہ تو کہہ گی نہیں نہیں فلان کیا کہے گا فلان کیا کہے گا میرے بھائی کہے گا میرے اببو کیا کہیں گا اس کو عورت کو انسان سمجھنا چاہیے اگر عورت کو انسان سمجھ اس کو انسان ہونے کا مارجن دیں اور اس کے معاملات کو دیکھا جائے تو پھر وہ ایسا اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود یہ محسوس کرتے ہیں اور پھر بھی خاموشی افتیار کرتے ہیں اور ایک ججمنٹل رویہ ہے آپ کا تو پھر زندگیاں بڑی تلخ ہو جاتی ہیں بہت سارے پرابلم جنم لیتے ہیں فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں اور وہ ایک انسان جو صرف عورت ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا اس پورے ریجن کے یہ معاملہ ایک اس کنٹری کا نہیں ہے سارے ریجن پانچ سات کنٹریز میں ایسا ہے تو اس کو میرا حال ہے اس کے پر بات کرنی چاہیے بلکل صحیح تو یہ بات ہے کہ میں تو بات کر رہی ہوں آدم کے بیٹوں سے کہ ضرور اس بات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم لوگ جو بھی جیفرنس ہے یا میری عمر نہیں تھی شادی کی اور میرا بلکل پروگرام ہی نہیں تھا آپ تو پھر بھی تھوڑے الیجبل تھے کیونکہ کچھ ایسی ایج پہ تھے کہ کہیں ان کی والدہ بھی کہتی تھی بھی شادی کر لو ایک آج جگہ پہ میں نے بھی کہا کہ ہاں مجھے کیا پتا ہو کسی کی دل میں کیا ہے میں نے تو بڑا اچھا کسی ہماری دوست ہے ان کی بہن کا رشتہ بھی بتایا کہ یہ بہت سلجھی بھی ہے مزاج بھی کافی ریلیجیس ہے اس کا بڑی اچھی سی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا تو شادی کا کوئی رادہ نہیں مگر پھر آہستہ آہستہ جب مجھے سمجھے کہ انسان جو ہے تھوڑا تھوڑا کچھ کہہ رہا ہے تو میں نے کہا یہ کیا ہو میں بہروز کو بتا رہی ہوں انہوں نے کہا ہاں ملتز عاشق ہو گیا پھر وہ عباس بھائی نے چونکہ وہ میرے بڑے بہنوئے بھی ہیں میرے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ ہم سب خاندان کی ایک سربراہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں ہمارے شاید بھائی جن جو ہیں سنبل کے حضبند مجھے کیا کہتے ہیں کچھ پیاری بات کی تو نے اتنا پیارا پندہ لے لیا میں نے کہا کہ بزار میں مل رہا تھا جو میں نے لے لیا آپ خود ہی سے آگے ٹرے میں لگے ایک اور چیز ہوتی ہے اگر مرد جو ہے وہ اپنے سے کم اومر لڈکی سو جتنی چھوٹی ایج میں جلا جائے تو اس کو سارا معاشرہ سب لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں اب کچھ لوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہوگی ہیں لیکن عورت اگر تھوڑا سا ڈیفرنس میں آ جائے تھوڑی ایلڈرلی ہو اور مرد کی ہو تھوڑی سی کم ہو اس کو کریٹسائز پتری کیوں کیا جاتا ہے یہ بات میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں کہ بھئی اس طرح سے اس معاملے کو نہیں دیکھا کریں یہ بہت اس میں بھی خیر و برکت ہیں اس کے اندر کیا معاملہ جڑا ہوا ہے میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کیوں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مرد نے کر لی ہے اگر چھوٹی ہے کہ ان سے شادی تو تالی پیٹ نہیں ہے اور اگر عورت نے کر لی ہے اپنے سے تھوڑے کم عمر سے تو اس کو پیٹنا ہے نہیں اور پھر عورت کا کونسا ٹائم مقرر ہے یہ بھی لوگ طے کرتے کہ اس عمر میں کیا مصیبت پڑی تھی دو چار کارمنٹ میں نے یہ بھی دیکھے کہ کیا ضرورت تھی اس عمر میں اری بھئی ضرورت نہیں تھی ایک منٹل ریکوائلمنٹ بھی ہوتی انسان کی ہم اپنے طور پر انڈیپنڈنٹلی کام کرتے ہیں دونوں اپنا اپنا اپنی زندگی چلاتے ہیں ہمارے بچے بھی خوش ہیں ماشاءاللہ ان کے ماشاءاللہ دو بیٹے باہر ہیں میری دونوں بیٹیاں باہر ہیں سو ہم آنے جانے میں ملتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہی کام کے سلسلے پچھلے چار سالوں سے تو ہم ٹی وی پہ پھر گرین پہ کام کر رہے ہیں ایس ای رائٹر ڈیریکٹر تو میں چلے جاتی ہوں یا یہ آ جاتے ہیں تو چلے جو بھی ٹائم ملتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ پھر رکھانے رکھتے ہیں خاص طور پر ربینہ تو یہ بیسٹسٹ فرنڈ ہیں سباہ سمینہ سب لوگ ان کے they're all fond of him سو مجھے نہیں لگتا اور میرے جتنے مچور فرنڈز ہیں بلکہ ان کے اتنے فرنڈز نہیں یہ بہت انسوشل تھے اور یہ میرے دوستوں میں جو مچور فرنڈز ہیں خوشبخت ہیں مہتاب ہیں سلطانہ ہیں یہ ان کو ان میں مزہ آتے ہیں مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا جو ایلڈرلی پرسن تھے مجھ سے زیادہ ان کا دنیا کا تجربہ ہے میں ان کے ساتھ بہت انجوائے کرتا ہوں میں انہی کے ساتھ دوستیاں کرتا ہوں انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں یہ اپنی ایک نیچر کا حصہ ہے اور اس میں ججمنٹل ہونے کی میکسر آپ کو نہیں کہہ رہا ہوتا وہ ایک قوٹ ہے بڑی مشہور کہ اگر آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں تو یہ ابھی بھی آپ دیکھئے گا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں اس کو سوائے نفسیاتی مسئلے گے اور کچھ نہیں ہاں وہ تو پھر ظاہر آپ کو پتہ ٹاکسک لوگوں کی کبھی نہیں لیکن بارل وہ بچانے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں میں نے سوچا آج آپ سے ان کی ملاقات کروا ہی دوں اور وہ جو میری بہنیں پریشان ہو رہی تھی آپ اکیلی ہیں آپ کی تنہائی دیکھ کے بہت دکھ ہوتا تھے تمہیں چھپ ہو جاتی تھی ہس پڑھتی تھی میں ان کو کیا بتاؤں تو ابھی اسلام آباد سے آئے تھے عید کے لیے میں نے سوچا آپ سے ملوا دوں مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ہمارا ایک پیغام بھی پہنچا اور آپ سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی آپ کو کیسا لگتے ہیں بہت بڑی ہے